اسلام ناظرین اکرام ملک احلاج جو ہیں اس پر ہر پہلو سے بات ہوتی رہتی ہے کبھی معیشت کے حوالے سے کبھی سیاست کے حوالے سے کبھی سلامتی کے حوالے سے ہم روز گفتو کرتے رہتے ہیں پھر چھوٹی چھوٹی خبریں آتی ہیں ہم اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں محسن خیبر فکتونخا کے جو وزیرِ آلہ ہیں وہ ان کے بیانات بڑے مزے کے ہوتے ہیں وہ بیانات آتے ہیں تو بڑی ایک ایک صورتحال میں ایک ہلچل سی مج جاتی ہے ایک طوفان سا آ جاتا ہے ایک ہلکہ ہو جاتا ہے وہ فاقی ایپیکس کمیٹی کے جلاس میں بھی شریک ہوئے ہیں اور شریکت پہلے تھی کہ وہ نہیں ہو رہے ہیں پھر اب شریک ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہاں آرمی چیف تھے انہوں نے کہاں دو بار ان سے بات ہوئی تھی لیکن جس محول میں جس مزاج میں بات ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی اس لیے میں نے وہ بات نہیں کی جو اصل میرا ایجنڈا تھا جو اصل میں بات کرنا چاہتا تھا وہ بانی تحریک کی گویا رہائی تھی اس مسئلے پر بات نہیں ہو سکی تھی اور ہونی بھی نہیں چاہیے تھی وہ جس ایک اور فورم پہ جہاں بات ہونی چاہیے تھی بات ہو رہی ہے اشارہ کیا انہوں نے اچھا ہمیں تو نہیں پتا تب کہ بات ہو رہی ہے ان کی رہائی کی یا ان کے حوالے سے کوئی بات چیت فوج کے درمیان یا ان پی ٹی آئی کے درمیان کوئی گفت کجاری ہے یہ انہوں نے اشارہ کیا ہے اب کیا صورتحال ہے کیا نقشہ ہے کیا بات چیت ہو رہی ہے یا وہ ان کا ایک خاص طریقہ ہے بات کرنے کا اس طریقے سے وہ بات کر گئے ہیں کہ جہاں بات ہوگی بات کر دی جائے گی دوسرے طرح سناؤلہ صاحب کا بیان آگیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عدلیہ کا مسئلہ ہے ہمارے ہاں اور جو عداروں کا اقتصادم یعنی دو عدارے ہمارے فوج کے اور یہ اقتصادم کا جو مسئلہ آگیا ہے اس پر حکومت جو ہے وہ اندر خانے بہت سی بات ہوگی اور اس کی اندرونی خانہ کہانی سامنے نہیں آئے گی مسئلہ حل بھی ہو جائے گا تو سامنے نہیں آئے گی اگرچہ وہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا اور اس پر بہت سی بات آگے بڑھ گئی ہے جو جو نے بڑا اچھا کام کیا ہے پھر انہوں نے خط لکھ کر بات کو جو ہے بڑے واضح کر دیا آگے بڑھا لیا آگے ہو گئی ہے مسئلہ یہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کسی مذاکرات کی سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی قائل نہیں ہے اور دوس طرف سے ہماری جو مسئلہ افواج ہے وہ چاہتے ہیں آئیس پی آر نے یہ کہا ہے کہ بات کرنی ہے تو سیاستدان آپس میں کریں اور ان لوگوں کا خیال ہے کہ انقلاب جو ہے پارلیمنٹ پر نہیں بلکہ گلی محلوں کے ذریعے سے اور طریقے سے لائے جا سکے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بات کی ہے یہ ملکی ایک صورتحال ہے لیکن ملک کے اندر اگر دیکھا جائے تو روز تشدد کا ایک واقعہ ہوتا نظر آتا ہے اور تشدد کرنی تو ایک ایسا کیاوس کریئٹ ہو جاتا ہے علاقوں میں مختلف جگہوں پہ کہ ہم پرشان ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں دشمن تو اپنی مار پہ ہے وہ ہماری معیشت کو تباہ کرنا چاہتا ہے ہماری سکورٹی کو ستیناس کرنا چاہتا ہے ہمارے ملک خلاف ڈٹا ہوا ہے اور ہم ہیں کہ انہی باتوں پر لگے ہوئے ہیں جن باتوں کو بظاہر ہمیں صارف کر لینا چاہیے اگر ہمیں سیاسی کوئی ویل ہے کیا صورتحار اس پر گفت کرتے ہیں شوکت بسرہ صاحب ہے ہمارے ساتھ علی گوھر بلوج صاحب مسلم ریک کے شوکت بسرہ صاحب پی ٹی آئی کے ہیں ضرفکار علی بدر صاحب بلاول بھٹو کے ترجمان بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں اور لاسٹ بارڈ لاؤٹ ریڈیسٹ سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر آسم اللہ بکست صاحب موجود ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں یہ ہم بہت سی باتوں میں علجے ہوئے ہیں اور ہماری سکورٹی ایڈ سٹیک ہے ہماری مسلحہ افواج کے لوگ روز شکار ہوتے ہیں کیاوس کئی جگہ پیدا ہوتا ہے ازاد کسپیر بلتستان کلکت یہاں وہ کیا کیا ساری صورتحال نظر آتی آپ کو بہت شکریہ امیر صاحب میرا خیال ہے پہلے اس چیز کو یہ دیکھ لیتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ کئی سال ہوئے جب یہ عجید دوول انڈیا کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک نئی ڈاکٹرائن دی ہے انڈیا کی ڈیفنس ٹرٹیجی کو اور وہ افنسیف ڈیفنس کی ہے اور اب ہم صرف یہ نہیں کہ کوئی کچھ کرے گا تو اس کا جواب دیں گے بلکہ ہم پہلے جواب دیں گے اس توقع پہ اگرچہ یہ لفظ پہلی بار استعمال کیا تھا کرشنہ مینن تھے ان کے جو صدر فلسفی بھی تھے لیکن انہوں نے اس کو عملی جامع پہنایا اور اس میں اب دیکھیں کہ ہمارے اوپر اگر آپ جائزہ لیں تو تین اطراف سے ان کی یہ پالسی جو ہے وہ عملی طور پر اثر انداز ہو رہی ہے سب سے پہلی تو نیرٹیف کی بنیاد پر نیرٹیف میں یہ ہے کہ اب دیکھیں ہمارے سوشل میڈیا ٹرنز میں خاص طور پر ایسی چیزیں داخل کی جاتی ہیں جس میں ریاستی اداروں کے تعلق بات ہوتی ہے پاکستان کی بننے کی احساس پر بات ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات لوگوں کو مایوس کرنے والی چیزیں آتی ہیں جس میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو مشکلات درپیش ہیں وہ صرف پاکستان میں ہی درپیش ہیں یعنی یہ بڑی اہم بات ہے دنیا کے جتنے تیسری دنیا کے ممالک ہیں اور جو ترقی آفتہ ممالک میں ہیں ان کے چولمسوں ہیں سب کی معاشی مشکلات بھی ہیں لیکن یہ بات کرنا کہ صرف آپ ہی کے ہاں یہ مشکلات ہیں اور بس پاکستان کو چھوڑو اور دوڑو اس سے ایک خاص قسم کی مایوسی جنم لیتی ہے جو ہمارے ہاں اس وقت ہے دوسرا ہمارے ہاں سیاسی عدم استحقام کا فائدہ لیا جاتا ہے اور ایسی چیزیں لائی جاتی ہیں سامنے جسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے سیاسی مقدمے سے متعلق ہیں لیکن اصل میں وہ پاکستان کے اندر مزید انتشار اور درادیں پیدا کرنے کے لیے ہیں اور ایک اہم چیز جو نقطہ میں دیکھنا چاہیے یہ کہ پاکستان کے لیے انہوں نے ان ایوی نیوز میں بھی مشکلات کھڑی کر دی ہیں جہاں پہ کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا جیسے آپ دیکھئے ازاد کشمیر میں آپ دیکھئے یا پاکستان کے اندر جو ٹارگٹ کلنگز کا معاملہ ہے وہ دیکھئے یا ان کی یہ بار بار چیزیں جیسے ہم گلگت بطستان جو کہ ڈوروے ہے سی پیک کا وہاں پہ مظاہرے روز ہونا یہ چیزیں جو ہیں یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے سے بھی کچھ کتائی ہو رہی ہے کہ ان پوائنٹس کو فوکس کیے بغیر ہماری کوئی آئی ایس آئی ایف سی ہماری کوئی جو فورن یہاں پہ انویسٹمنٹ کی خواب ہے یا اکنامک ریسر جنس وہ ہوئی نہیں سکتا کیونکہ معاشی بدحالی انہیں سوٹ کرتی ہے کیونکہ معاشی بدحالی کا سب سے بڑا نقصان ہی ہوتا ہے کہ عوام میں فرسٹریشن ایسی پیدا ہوتی ہے کہ بساوقات وہ انتہا پسندانہ اقدامات کرتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں مختلف کبھی کسی کو جلا دیا کبھی توہین کا الزام لگا دیا کبھی لوگوں کو جو ہے وہ سڑکوں پر لینے تو یہ چیزوں پہ بھی فوکس کرنا ضروری ہے میرا خیال ہے کہ یہ وہ معاملات ہیں جہاں سے بنیادی طور پر وہ معاشی یا جو سماجی یا وہ سیاسی بیانہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے جی ضرور پہل بدر سا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ بیانہ جو دو آئے ہیں وہ آپ کی پارٹی کے نہیں ہے ایک تو رانہ سناؤلہ کے بیان کا ذکر کیا میں نے اور دوسرا میں نے ذکر کیا علی امین گنڈاپور کے بیان کا مذاکرات ہو رہے اندر سے ہم اداروں کو انہوں نے کہا کہ وہاں والی بات نہیں ہو سکے آدمی چیف سے علی امین گنڈاپور نے کہا جہاں بات ہونی چاہیے وہاں بات ہو رہی ہے یہ بھی کہہ دیا اور رانہ سناؤلہ نے کہا کہ ادریہ کا مسئلہ تیہ ہو جائے گا معاملہ کسی مرزل پر پہنچ جائے گا لیکن اس کے باب جو سامنے نہیں آئے گا کیا مسئلہ وہ تو الگ بات ہے لیکن جو ہماری سلامتی کے مسئلے ہیں ڈاکٹر آسم اللہ بغش صاحب نے اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگ کی ہے کہ ہماری ملک کی سکورٹی ہم ان باتوں پر الجے ہوئے ہیں ملک کی سکورٹی کتنی خطرے میں ہے اور وہ بقیدہ انڈیا کی ایک پلاننگ کے تحت وہ ہمارے تمام صوبوں کو علاقوں کو خطوں کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں اور ہم یہاں آپس میں لڑے جا رہے ہیں یہ کیا قصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میرے صاحب آپ نے اپنے پرگرام میں بلایا دیکھیں یہ جو دو بیانات آپ نے ذکر کیے جی منسٹر کا اور ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر کا اور یہ جو ڈاکس آپ نے بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ فیف جنریشن جو وارفیر سٹارٹ ہوا ہوا ہے یہ سارا سوچل میڈیا کے اوپر ہے اور اس کے اوپر جس کا نیریٹیف سٹرونگ ہوگا وہی وہ وارڈ جیتے گا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ دیکھنے میں نہیں آتی تو پرسیپشن بکمز the reality in the world وہ کہتے ہیں repeat the lie until it becomes the truth تو وہ ایسی چیزیں create کرتے ہیں ایسے incident events یا ایسی نیریٹیفز بیلڈ کر دیتے ہیں جس کے جو as a result جیسے معاشرے کے اندر ایک chaos آ جاتا ہے uncertainty آ جاتی ہے لوگ confused ہو جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اس تمام چیزوں کے اوپر ہمیں as a پاکستانی as a nation as a society اور as a government کو بھی چاہیے کہ stakeholders civil society کو تمام لوگوں کو on board لیں جو لوگ matter کرتے ہیں ہمیں artificial intelligence کو بھی use کرنے کی ضرورت ہے media opinion leaders کو use کرنے کی ضرورت ہے اور بہت سارے پاکستانی جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں جو opinion leaders ہیں اور ان کی خدمات کو ہم ان کے voluntary services کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ جو انڈیا اور افغانستان اور ہمارے جو ایسے ہمسایہ ممالک ہمارے اردگرد ہیں اور ہم جس war میں virtual warfare میں گئے ہوئے ہیں تو ہمیں اس کو counter اسی طریقے سے کر سکیں گے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم political harmony پیدا کریں ایک تمام political stakeholders political جو پارٹیز ہیں ان کی political forces ہیں including establishment آپس میں بیٹھ کے باتچیت کے ذریعے معاملات کو حل کریں جیسے چیم منسٹر کے پی نے کہا کہ وہاں پہ جو conducive صورتحال نہیں تھی جہاں پہ میں آرمی چیف سے میری باتچیت ہوئی لیکن جو میں باتچیت کرنا چاہتا تھا اصل بات یہ ہے کہ وہ باتچیت کرنا ہی اس لیے چاہتے ہیں جو ان کو دوہزار اٹھارہ میں معاملات کے ذریعے جس طرح وہ حکومت میں آئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب اسی طرح حکومت میں آ سکتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ان کو باتچیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا ہے ان کو اگر establishment سے بات کرنی ہے اس سے پہلے جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپ نے mention کی اپنے introduction میں پہلے political forces political parties stake holder سے بات کرنی ہے جو parliament میں موجود ہے ان سے باتچیت کریں گے تو گورنمنٹ accessibility جو ہے establishment تک جائے گی اس سے پھر یہ ایک محول کے اندر بہتری environment atmosphere بہتر ہوگا otherwise تو یہ جو political chaos انہوں نے پہلے start کیا تھا ابھی بھی اسی چیز کو یہ اسی strategy کو follow کرتے ہوئے ملک میں chaos uncertainty پھلا رہے ہیں اس سے نہ صرف ملک میں political stability آ رہی ہے بلکہ اسی کی وجہ سے economic stability کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچے گا اور وہ ملک کا نقصان ہے یہ آری گوھر بلوج صاحب آپ ساری گفت کو سننے تھے بسرا صاحب سے بات بات کرتا ہوں انہوں نے شروع کا حصہ کچھ بس کیا ہوگا اسی میں چاہتا ہوں ساری گفت سننے آپ اس بحث کے بارے میں کیا کہتے ہیں علی امین گنڈاپور کا بیان رانہ سناولہ کا بیان پھر ڈاکٹر آسم اللہ باقی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ہم اپنے باتوں میں اداروں کو پارٹیوں کو ایک لائن پہ نہیں لا پا رہے اور دشمن کس طرح ہمارے اندر نفوز کر کے ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے پھر جنریشن وار بھی ہے اور ہمارے اندر پتہ نہیں کیا کیا جنٹ ان کے بیٹھے کام کر رہے ہیں کیا ساری صورتیال پر گفت کریں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بڑی بازے بات ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے تو یہ تو ان کی جو ایک پلیٹیکل پارٹی سو کارڈ پلیٹیکل پارٹی آج کل تو وہ پتہ نہیں سننی تحریک ہے کس نام سے جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں تو وہ جمہوریت پر تو ڈیوان سے یقین نہیں رکھتے کیونکہ پہلے جب ان کو فلوٹ کیا گیا تھا تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے ہی کیا اور ان کے نام بھی زبانے زیادہ عام ہیں جنہوں نے اس غبارے میں ہوا بھری تھی پھر اس کے بعد جب ان کو ملکوں پر مسلط کیا گیا تو دوہزار اٹھارہ کا الیکشن چوری کیا گیا اور جب الیکشن چوری کر کے ان کو مسلط کروایا تو پھر پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی پھر اس دوران آپ نے دیکھا کہ کہ یہ ایک واقعات ہوئے دھرنے ہوئے دھرنوں کے دوران وہ پی ٹی وی پر حملے اور کس طرح سے انارکی پھیلانے کی کوشش کی گئی اس وقت آپ کو یاد ہوگا چائنہ کے صدر کا جو وزرٹ تھا وہ ڈیلے ہو گیا تھا انہیں دھرنوں کی وجہ سے پھر اس ملک میں بے شمار دفعہ لوک ڈاؤنز لگائے گئے اور پاکستان کے عوام کا جینا جیرن کیا گیا پھر ایک نیرٹیو ظاہر ہے کہ جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ اداروں کے خلاف ہاں اداروں کے کردار کے اوپر تنقید شاسی پارٹی کرتی رہتی ہیں ہوتی بھی ہے ظاہر ہے کوئی چیز اگر نہیں ہے لیکن جس طرح سے پاکستان کی تنصیبات پر حملہ ہوا ہے اس کی پاکستان کی جو بھی تاریخ ہے مطلب ہے کہ اس میں کوئی نظیر نہیں ملتی کوئی مثال نہیں ملتی جتنی بے رہنی کے ساتھ اور جس طرح سے دہشت گردانہ حملے ہوئے اور یہ صورتحال روز بروز بگڑ اس لیے رہی ہے کہ ان کی سہولتکاری آج بھی کہیں نہ کہیں سے ہو جاتی ہے اور اس سہولتکاری کی وجہ سے ان کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ دیکھ لیں کہ نو مہی کے واقعات کے جو مجرم ہیں ان کو ابھی تک سجائے نہیں آپ کی بات بڑی وضاحت کے ساتھ آگئی ہے میں دبارہ آپ کی طرف آتا ہوں شاکت بسرہ صاحب میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں تاکہ پہلے سیگمنٹ میں پوری ایک بیلنس رائے سامنے آ جائے پھر ہم اس پر گفتو کریں گے اوپن ڈیپیٹ کریں گے آپ کیا کہتے ہیں اس صورتحال پر آپ پوری گفتو سنے لیے تقریبا پہلے تو بھی یہ بلوش صاحب اور ذرفکار بدر صاحب کہہ رہے تھے کہ اداروں کے ساتھ جو روئیہ ہے تاریکن صاحب کا مجھے تو پتہ ہے باکستان میں چھتر سال سے یا عامریت رہی ہے یہ دونوں پارٹیاں پانچ پانچ چھے باریاں لے چکی ہیں ہمارا حالہ حصہ ساڑھے تین سال کا ہے لیکن اداروں کے بات کرتے ہیں اگر سارے اداروں کے ہم بات کرتے ہیں ہمیں یہ یہاں دیکھا ہے کہ آج جو مسلحہ فوج کے دوبارہ سپریم کمانڈر ہے وہ کہتے تھے میں فوج کی ایڈ سے ایڈ بجھا دوں گا ہم تو صدا کے لیے آتے ہیں یہ تو تین سال کے لیے آتے ہیں پھر یہاں ہی بھی کہا گیا کہ جو دہشت گھرتی ہے اس کے بیچے وردی ہے اور پھر یہاں پہ خاجہ آسف کی تقریر نکال لیں خاجہ ساد رفیق کی تقریر نکال لیں سپریم کورٹ پہ حملے نکال لیں گجرہ مالا کے اندر اس وقت کی سٹنگ چیپ آب آرمی سٹاف اور جو بیانہ دیئے گئے وہ سب کے سامنے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو افراد تفریح ہے سیاسری افراد ہم تو دے بھن سے کہتے ہیں کہ جب پاکستان کی عوام ایک طرف کھڑے ہیں اور یہ جو کرمنلز ہیں بانچ اف کرمنلز جن کو مسلط کیا گیا جو ڈمیز ہیں جو پپٹس ہیں اور خود کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں جب لطیب کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہمیں کون لائے ہیں اگر مجھے سجاد میر صاحب یہ بتائیے جب عوام نداروں کے پیچھے نہیں ہوگی یہ سو کالڈ وزیراعظم جو ڈگی والی سرکار ہے اگر وہ ہرا ہوا ہے سب سے بڑھتر میاں نوازشری کو کہتے تھے جب میاں آئے گا تو لگ پتہ جائے گا میاں ہار گیا اب وہ تندوروں پہ روٹیاں وزٹ کر رہے ہیں یا کبوتر اڑھا رہے ہیں اگر میاں نوازشری پہ آر گیا ہے مریم بی بی ہار گئی ہے تو مجھے بتائیے کہ جو لوگ کانسلر منتخب نہیں ہو سکتے آپ ان کو آپ نے مسلط کر دیا کچھ صدر بن گیا ہے کچھ وزیراعظم بن گیا کچھ وزیراعظم بن گیا ہے اور وہ پارٹی جس کو ٹو تھرڈ مجورٹی دیپ عوام نے نائنٹی سیمنٹی ون میں کیا ہو سجاد میر صاحب وہ تو بہت آپ کا ماشیلہ ایکسپیرینس ہے اس وقت بھی یہاں پی ای کہا گیا تھا ایک سو اکاسی سیٹیں لیش شیخ مجیمبر احمان نے اور بھٹو صاحب نے نیس آٹھ سیٹیں اور کہا گیا شیخ مجیمبر احمان کے ساتھ کون سی عوام ہے اور اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے تھا آج بھی آپ نے ہر طرح کا ظلم جبر ایک سال کے اندر کر لیا آپ نے پارٹی توڑ دی نو مئی نو مئی نو مئی ہم تو کہتے ہیں بے شک آپ کی جلی حکومت ہے فارم سنتالیس والی ہے بسم اللہ کریں آج ایک سال ہو گیا ہم بار بار کر رہے ہیں جوڈیشی کمیشن بنائیں بنائیں سپریم کورٹ کا کمیشن لائف دکھائے پروسیڈنگ پوری قوم کو جو ذمہ در آنے کے خلاف کار بھئی کریں آج راستہ ایک یہ ہے سجاد میرسہ کیونکہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے عوام یہ سمجھ دیا ہے کہ پاکستان کی جو تباہی ہے جو بربادی اور اس کی ذمہ دار یہ پارٹی ہیں جن کو مسلط کر دیا گیا ہے اور عوام اور اسٹیبلشمنٹ ہم جس کو کہتے ہیں فوج کے درمیان جو فرق دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے وہ ان سمجھے ہیں کہ یہ جو چور بیٹھے ہیں ان کی پشت پناہی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے تو مجھے بتائیے ان حالات میں آپ کس طرح سیاسی افراد تفریح ختم کریں گے ابھی آپ دیکھیں ایک ذکرہ ابھی آپ دیکھیں دبائی لیگز آئی ہیں اربو روپیہ جنرلز کا اور انہیں سیاستدانوں کی جائدادیں پکڑی جوئی ہیں پچاسی ارب کا ڈاکہ ہمارا ہے اس کا کسان ہمارا رول گیا ہے یہ جو گندم والا ہے ابھی اٹھانیس ارب کا ڈاکہ ابھی سامنے آیا ہے جو کوہلے والا ہے سائیبال تو ایک فوٹو لیک کی عمران خان کی آپ کو پڑھئیے ہمارا تو سیدھا سا موقف ہے کہ ہم دائی لاغ کرنا چاہتے ہیں ہاں حالانکہ ہمارا اس کی لئے دائی لاغ نہیں کرنا چاہتے ہیں انہیں کو تو سیچے چورا کر دی گئی ہیں اگر یہ ہمارا مینڈٹ واپس کر دیں ہم ان سے دائی لاغ کرنے کے لیے دیا رہا ہے بسرہ صاحب بسرہ صاحب ٹھیک بات آپ کی پوری آگئی انکہ آپ پوری گفتگو سنیں لیکن یہ بات تو اور کنفیوز ہو گئی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں ہمارے ادارے جو ہیں ان کے خلاف لڑ رہے ہیں ادارے آپس میں بھی اتصادم کا شکار ہیں ہم نے عدیہ کے بھی ذکر کیا رانہ سناولہ کے بیان سے ذکر کر رہے ہیں کہ جو ان کے خیال میں ہو رہے ہیں لیکن یہاں تو مسئلہ یہ آن پڑا ہے کہ دشمن ایک فیفت جنریشنل وار ہی نہیں پتہ نہیں پریکٹیکلی کونسی وار ہمارے ملک کے اندر لڑ رہا ہے جس کا ذکر ڈاکٹر آسم اللہ بخش صاحب نے کیا تھا تو ایک وقفے کے بعد اس بات کو اور آگے لے کے چلتے ہیں کیا حل ہے اس کیاوس میں سیاسی کیاوس میں اس صورتحال سے نکلنے کا راگ ہے بڑھنے کا ایک وقفہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں جی ناظرین میں نے پہلے سیگمنٹ کے حتہ میں بات تو مکمل کر دی تھی راکھر صاحب میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے کوچش تو ہم نے کی تھی کہ آپ نے تو بتایا تھا کبھی اثر مسئلہ تو یہ ہے کہ کس طرح دشمن ایک اگریسیف آفینس ہمارے خلاف دیئے ہوئے آفینسیف کیا آپ نے آفینسیف ڈیفنس کلاب استعمال کیا تھا آفینسیف ڈیفنس کیسے ٹھیک ہوں جہاں فلان دارے کس آپ یعنی آدریہ کے خلاف جو پراپکنڈا شروع ہوئے اس کو کیسے آہ ٹھیک کیا جائے کیا ہم اس میں الجے رہیں گے اور معاملہ جو ہے وہ آہ ادھر سے اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں اچھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پیسے آ رہے ہیں جی راپ آہ سعودی عرب سے پیسے آ رہے ہیں جی یو اے سے دس بلین ڈالر نے کمٹ کیا ہے آج قطر کی بھی خبر آئی ہے قویت کی بھی خبر آئی ہے کہ ان کے امیر شاید آہ ان کے لوگ بھی پاکستان آ رہے ہیں کیا آپ کو کیا لگتا ہے نقشہ ہم کہاں بری خبر کے ساتھ اچھی خبر بلا کے اگر دیکھا جائے تو ہمیں کیا سیاستداروں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے سب دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ ہر طرف سے معاملہ ٹھیک ہونے والے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو آہ اکورڈنگ بک بھی چلانا ضروری ہے سب اگر صرف آپ یہ کہیں کہ باہر سے انویسمنٹس آ جائیں گی اور لوگوں کا جو رویہ ہے وہ بدل جائے گا تو شید ایسا ممکن نہ ہو انویسمنٹس ایک تو لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے وہ کس طرح آئیں گی کس شکل میں آئیں گی اور آپ دیکھئے گا جب انویسمنٹس کی بات ہوگی ایک دفعہ پھر ملک کے حالات بھی خراب ہوں گے اور میس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن کی کیمپینز بھی چلیں گی اور یہ بھی بتایا جائے اور ڈسکرج کرنے کی کوشش کی جائے گی انویسٹرز کو اب یہ دیکھیں نا ایک سلمان بن جو محمد بن سلمان ہے ان کی وزٹ کو لے کر آپ دیکھئے پچھلے دو ہفتے میں کتنی سپیکولیشن ہوئی ہیں وہ کیوں نہیں آئے کیا وجہ ہوئی اور اس پر خوام کا ایک پورے سراریت جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اس کے لیے ضروری ہے کہ جب تک ہماری جو دومیسٹک یہ رومر ملز ہیں ان کو کچھ کابو نہیں کیا جائے کیونکہ اس وقت واحد جو بڑی پروڈکشن ہماری چل رہی ہے وہ ریومرز کی ہی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ بیسک چیزوں پر ابتدان اگر یہ بیکڈور مذاکرہ چل بھی رہے ہیں تو کچھ بیسک چیزوں پر ضرور مفاہمت کرنی چاہیے جس میں نیشنل سیکیورٹی ایک ہے جس میں کچھ بنیادی معاشی مسائل ہیں دیکھیں پوری طرح کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا مثلا اگر ہم پی ٹی ای کی بات کریں کیونکہ ان کے پاس تو پلٹیکل اس وقت جو ظاہر ہے کہ ایک ایشو ہے وہ ہے یہ ڈومیسٹک سٹیبلیٹی کا اور معاشی سٹیبلیٹی کا وہ اس کو پوری طرح تو ہینڈ آور نہیں کریں گے ورنہ پھر وہ کیا کریں گے اس کے بعد لیکن یہ کہ کچھ چیزوں پر ہو جس کے بعد کچھ ان کو فسلیٹیشن کے پی کے میں دی جائے کچھ یعنی مختلف چیزوں کو سٹیپ وائز آگے لے کے چلا جائے جس کا ایک آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سال میں یا دو سال میں انتخابات کی بات کر سکتے ہیں چیزوں کو بہتر کرنے کی بات کر سکتے ہیں پھر یہ معاملات آگے چلیں گے کچھ گیونٹ ٹیک کر کے لیکن بنیادی ملک کی جو معاملات ہیں جو جن چیلنجز کا ملک کو سامنا ہے ان کی موجودگی میں آپ کوئی بھی چیز جو ایسی نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی موجودہ تو ہونے والا ہے نہیں اور جب موجودہ نہیں ہوگا اور یہ روزانہ کی بیس پر ایک نیرٹیو بلڈنگ ہو رہی ہوگی آپ انڈیا کی جو پروپگنٹ ہے جس کا ذکر آپ نے کیا آزاد کشمیر میں گل گل پتستان میں یہاں بھی ہو رہا ہے جگہ جگہ وہ اپنا اپنا افنسیف کر رہا ہے اس کا توڑ ہمیں کیا اپنے ہی استحکام میں ہے سب سے پہلے تصر اندرونی طور پر ایک بنیادی انڈرسٹینڈنگ آپ کی پائی جاتی ہو مثلا جس طرح ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ کوئی اگر مسئلہ ہو تو جب نیشنل سیکیورٹی ہے تو پر سب پارٹیاں سب ملک کے جو مختلف ریجنز ہیں وہ ایک ہو جاتے تھے اور کیا یہ کپیسٹی ہماری اس وقت موجود ہے اس کے بارے میں ہمیں ایک سنجیدہ اور سنسیر سوال کرنا چاہیے اگر یہ نہیں ہے تو یہ بہت فکر کی بات ہے پہلا جو ہمارا فوکس ہے وہ اس پہ ہونا چاہیے اور اس کو ہر صورت ہر قیمت پر منٹین کرنا چاہیے کیونکہ یہ نیشنل انٹیگریشن اور نیشنل جو ایک سیکیورٹی شیک پارٹی آپ کیا کہیں گے اب بات زیادہ واضح بھی ہو گئی کلیئر بھی ہو گئی اب کیا نکشہ نظر آتا ہے آپ کا اس ساری صورت عالوے کے پارٹیوں کو کیا کرنا چاہیے ملک بچانا ہے ہر صورت میں جمہوریت بچانی ہے معیشت میں ہماری خطرے میں ہیں سلامتی بھی خطرے میں ہیں کیا نکشہ نظر آتا ہے آپ کو میں ڈاک صاحب کی بات کوئی آگے لے کے چلوں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز یا تمام سٹیک ہولڈرز کی کپیسٹی کو بھی آپ جج کریں لیکن اس کے اندر ایسا ہی کوئی افینسیو ڈیفینس والا کوئی جو ہے پروکسی آکے ہمارے بیچ میں بیٹھی ہو اور گفتگو اس طرح کی کرے کہ ملک میں نقصان ہی پوچانا ہے اور ملک میں دہشتگردی ہی کرنی ہے تو ملک کے اندر تمام پولیٹیکل فورسز مل کے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز مل کے جتنی مرضی ہارمینی پیدا کریں لیکن جب افینسیو ڈیفینس والے ہی آکے ایک کسی ملک کا ایجنڈا لے کے آکے یہاں پہ اپنا وہ سٹریٹیجائز کریں گے اور آگے اس کی امپلیمنٹیشن میں چاہیں گے اور چاہیں گے کہ ملک میں نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو نہ ایکنومک سٹیبلٹی ہو اور یہاں پہ اس قسم کے جو ایونٹس کریئٹ ہوتے رہے جہاں سے ایک میسیج اور ایک پرسپشن کریئٹ ہوتی رہو کہ جہاں پہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل ہی جو ہے یہ انسٹیبل کنٹری ہے تاکہ ایکنومک جو ہے انسٹیبلٹی بھی رہے تو اس سارے معاملے کے اندر ان فورسز کو ان پولیٹیکل فورسز یا ایسی جو فورسز ہیں جو کہ افینسیو ڈیفینس کے اوپر پلے کر رہی ہیں اور پروکسی وار کر رہی ہیں کسی نہ کسی کا ایجنڈہ لے کے چل رہی ہیں ملک کے اندر عدم استقام ایسی اور معاشی عدم استقام کے لیے پھر آپ کو اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے کیونکہ پاکستان نے تو بچنا ہے پاکستان کے عوام نے بھی بچنا ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ کسی اور کے ایجنڈے میں آ کے پہلے وہ پیپس پارٹی میں شامل ہوں اور بعد میں جا کے کسی اور کے ایجنڈے میں جا کے کسی اور پارٹی میں شامل ہوں اور کل کو پھر کسی اور پارٹی میں جا کے شامل ہوں کہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں جب اس پارٹی میں تھا تو وہ فیفٹ جنریشن وارفیر میں کسی ملک کے اف پروکسی افینسیو ڈیفینس کے اوپر کھیل رہے تھے تو وہ پھر ایسے لوگوں کو جو ہے نا آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو آپ کی بات میں سمجھ گیا علی گوھر بلوج صاحب آپ اس صورتحال پہ کیا کہیں گے کہ ملک کو خبریں آ رہی ہیں پیسے بھی آ رہے ہیں خبریں آ رہے ہیں اچھے چیز خبریں آ رہی ہیں آج کل پرسوں میں آ رہی ہیں اور سب اس بات پہ گری کرتے نظر آتے ہیں کہ جب تک ملک میں استحکام نہ ہو اداروں کے درمیان علی امین گنڈاپور کی بات بھی ٹھیک ہے کہ ان کی بات ہو رہی ہے فوج کے ساتھ اور رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کا مسئلہ تیہ کرنے کے لیے آوٹ آف دی کورٹ کے معاملہ بھی تیہ ہو جائے گا تو یہ ساری باتیں اگر تیہ ہو جائیں اور پارٹیاں بھی آپس میں تیہ کر لیں تو کیا اس فیفز جنریشن وار کے خلاف اور کوئی ایسا رستہ ہم اختیار کر سکتے ہیں کہ وہ جو ایڈ ہمیں آ رہی ہے ایڈ تو نہیں انویسپنٹ آ رہی ہے وہ کی پوزیٹیو شکل اختیار کر لیں جیسے بات یہ ہے کہ بات تو بڑی خوش آئند ہے جو آپ کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں علمیہ کچھ اور ہے اور ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر وہ لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ دو عورتوں کے ذریعے ایک نیکس اسکرپشن کا بنایا گیا جس میں فراغوگی صاحبہ کی اور وہ پیرنی صاحبہ تھی اور پاکستان کو پنجاب کو لوٹا یہاں کے ڈی آئی جیز اور وہ لوگ جو تھے وہ لگائے جاتے تھے پیسے بنی جاتے تھے پھر پورے پاکستان نے یہ تماشتا دیکھا کہ ان لٹیروں نے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے پاکستان کی دشمنی کا ذرا اندازہ کرے ان لٹیروں نے پاکستان کی دشمنی میں آئی ایم ایف کو خطوط لکھے کہ آپ ان کو جو ہے وہ مطلب کرد نہ دیں تا جو پاکستان سمل نہ سکے پھر جب خود گئے یہ اقرار کر کے گئے کہ ہم پاکستان کی ملشد کو تباہ کر کے جا رہے ہیں وہ اور ان کی جو آڈیو ویڈیوز آئیں ہیں اس میں ایک آپ نے سنو ہو گئے خاتون فرما رہی ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں انہیں یہ الفاظ بولے جاتے ہیں ان کے یہ اصل ان کا ان کا سیاسی جو چیرہ ہے سیاسی تو نہیں ہے دہشتگرد پارٹی کو جو پاکستان کی تنکی بات پر حملہ آور ہو اس کو ہم سیاسی پارٹی تو نہیں کہہ سکتے تو جب تک ہم دہشتگردوں کو دہشتگرد نہیں کہہ سکتے ہمارے ادارے ہماری ایم سی اور ان کو دہشتگردی والے اس میں لاکہ ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر وہ یہی کہیں گے کہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے ہم پلانٹ کریں گے چکہ ان کے نہ سیاسی رویے نہ وہ سیاسی پارٹی سے انہوں نے کبھی بات کی ہے اور جب تک ان لوگوں کا ان لوگوں کے قانون اور آئین کا شکنجہ گہرہ نہیں کیا جائے گا اور ان کو اس کٹیرے کے اندر پروپر طریقے کے ساتھ نہیں لائے جائے گا اور ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا جائے گا نہ آپ پاکستان میں سٹیبلیٹی اس وقت تک مکمل لاؤ سکتے نہ آپ آج آپ دیکھیں کہ جس گھنبیر علاق میں یہ پاکستان کو چھوڑ کر گئے اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ سٹوک اکسٹینڈ میں بیتری آئی آٹا سستا ہوا جی جی اس کی بھی تکلیف ہے یہ آٹے اور اس کے بھی تانے دیتے ہیں چونکہ ان کو ان کو یہ آدم نہیں ہو رہا میں آتا ہوں دوارا سستا آٹے کا لکمہ مل جائے روٹی مل جائے میں دوارا آپ کی طرف آتا ہوں نہیں نہیں آپ کی بات پوری ہو گئی شاکت بسرہ صاحب کو بھی سن لیں بڑی دیر سے خاموشی کے ساتھ تمام لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں آپ ان کی رائے بھی سنیں بسرہ صاحب کیا کہیں گے کوئی سوال نہیں کروں گا تمام گفت کو سنی آپ اس پر کیا کہیں گے ساری معاملے پر پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کا اپنا انیویسٹر ملک سے بھاگ رہے ہیں آپ کی اوبر بند ہو گئی آپ کی بارمسٹیکل کمپنی بند ہو گئی اس کی وجہ میں گوھر صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ جب آپ چور اور ڈاکوں کو مسلط کر دیں گے تو مجھے بتائیے کس طرح انیویسٹر آپ کے ملک میں آئے گا اور اب چور کو چور ہی کہنا پڑے گا ڈاکوں کو ڈاکوں ہی کہنا پڑے گا اس کا غصہ تو نہیں کرنا چاہیے اور ظاہر ہے اگر میاں نوازشریف کے متعلق اور مریم جیبی کے متعلق دنیا بھر میں ان کی ڈاکوں اور چوریوں کی کتابیں چھپ چکی ہیں تو میڈم ابھی اب دیکنا جو میاں نوازشریف ہیں وہ ان کا کاروبار ہی یہ رہا ہے کمیشن کھا لیں ان کو موڈروے بنا لیں اس طرح مریم بی بی ہیں شباہ شریف کی سترہ آراب کی منی لانڈرین سو مجھے بتائیے کہ جب ان کے ہوتے ہوئے کون انوازشریف کرے گا پاکسترم سٹیبلیٹی کس طرح آئے گی دوسری بات دیکھیں میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو اب یہ یقین کر لینا چاہیے کہ بے شک آپ کی جالی حکومت ہے فارم سنتالیس والی ہے بھائی آپ حکمران ہیں اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہے تو میرے بھائی بسم اللہ کیجئے پہلے آپ نے دو سو مقدمہ درج کر لی ہے مرحر خان کے خلاف دہشتگرد غدار کرپ اور آخر پہ کوئی شرم آیا ہونی چاہیے کہ ماما دیاں پیڑیاں سب دیاں ساندھیاں آپ دکاہ پہ سزا دے رہے ہیں تو میں سب پارٹیوں کو کہوں گا جو اس وقت پارٹیاں مسلط ہیں پاکستان پہ یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو قوم جلوں میں دیکھنا چاہتی ہے کوئی صدر بن گیا ہے کوئی گورنر بن گیا ہے کوئی وزیراعلا بن گیا ہے کوئی وزیراعلا بن گیا ہے تو یہ تک نا ستر چیتر سال میں یا آمریت رہی ہے مطلب کوئی سل آرہی ہو نہیں پارٹیوں کے دل پہ سر ایک منٹ میں بات کو کامل کر رہا ہوں اس لیے ہماری طرح یہ ہے کہ میرے بھائی آپ بسم اللہ کیجئے آپ نے جو قوانین بنانے ہیں بنایے آپ سب سے پہلے تو یہ بسم اللہ کریں آٹھ فروری جو آپ نے ڈھاکہ ڈالا ہے اگر آپ سب کی زمانتیں ضبط ہوئی ہیں وہ آرے ہوئے ہیں آپ اس کا کمیشن بنا دیں لائی دکھائیں قوم کو نو مئی بار بار ہم کہہ رہے ہیں اس کا کمیشن بنایں کیوں نہیں بنا رہے ہیں عدالتیں بھی آپ کے پاس ہیں آج کل تو حالت یہ ہے آپ کے ججز غیر محفوظ ہیں ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جان کا خطر ہے ان کی گھروں میں کیمرے لگایا جا رہے ہیں بڑی دیر بار بولے ہیں اور سجاد میری صاحب یہ کیا کر رہے ہیں یہ ان کے خلاف کہہ رہے ہیں ہم ان کی پگڑیوں کا فوتبال بنا دیں گے یہ ان کی حماد کیونکہ یہ آمریت کی پیدا جناب وہ آبی کا آدمی ہے وہ پہلے آبی کے ہاتھ سے آیا ہوا ہے سجاد میری صاحب میں ایک بات کہلوں یہ زیادہ آپ کی جانشین ہے یہ آمریت آپ کو پتا ہے یہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے ابھی بھی جب یہ حکومت میں آتے ہیں یہ ججز غیر محفوظ ہوتے ہیں ان پر حملے کرتے ہیں یہ صحافیوں کے لئے کالا کوا نہیں لے کر آ رہے ہیں سیاسی کارکنوں کو مار رہے ہیں چونکہ ان کو چاہیے بسہ صاحب آپ کی بات آگے میں اگلے سیکمنٹ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں مجھے بار بار وقفے کیلئے کہا جا رہا ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی رستہ نکالیں جی یعنی ہر پارٹی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی ہے کہ دوسرا چور ہے دوسرے نے ڈوٹا ہے دوسرا ہی راہ راست پر نہیں آرہا اور جو خطر ہے ہمیں فیفت جنریشن وار سے دشمنوں سے خطر ہے اور آپس کی لڑاگیوں سے خطر ہے اس کی طرف شیعت ہم توجہ ہونے دے پارے میں ڈاکٹس صاحب سے پوچھوں گا اور پھر اس کو بات کو آگے بڑھائیں گے وقفہ وقفے کے بعد حاضر ہوتی ہیں جنازک صاحب آپ نے گفتور سنی مجھے رستہ نظر نہیں ڈاکٹس صاحب آپ بھی کچھ بتائیے یہ کوئی رستہ نظر آتا ہے آپ کو سر رستہ اسی میں ہی ہے کہ ہم آگے کا جو پلان ہے اس کے مطلق کچھ متفق ہوں کہ آگے کیسے چلا جائے مطلب اس میں الیکشنز کا کیا ہوگا اس میں جو پاور شیرنگ ہے حکومتوں کا سیاسی جو یہ مطلب ایک طرف سے زور ہے کہ سزائیں دی جائیں دوسری طرف سے ہے کہ رہا کیے جائیں ان چیزوں کا کیا ہوگا تو کچھ ظاہر ہے کہ گیون ٹیک سے کسی سچی موچی کے ہائر آئیڈیل کے لیے ورنہ ہم وسیطر مفاد کی ٹرم تو بڑا سنتے رہے ہیں اور اس ٹرم نے اپنا بالکل جو وقت ہے کھو دی ہے لیکن ایک وسیطر مفاد کے لیے ہم کس طرح انشور کر سکتے ہیں کیونکہ یہ گراؤنڈ رہے گی تو اس میں سیاست کا کھیل جاری رہے گا ٹھیک اگر خدا نہ خیال سے گراؤنڈ کو زک لگ گئی تو سیاست سب کی اسی کے دم سے وہ پھر رہے گی نہیں ٹھیک بات اس لیے یہ بنیادی کچھ خدشات کو کچھ امکانات کو جوڑ کر اور پھر ایک آگے اور پھر یہ تیہ کیا جائے اس پہ عوام کو بھی پیرا بٹھانا ہوگا صحافیوں کو بٹھانا ہوگا کہ پھر جو چیزیں تیہ ہوں ان پر ان لیٹن سپریٹ عمل بھی ہو تاکہ لوگوں کا اعتماد بڑے عوام کا بھی بڑے پارٹیوں کا بھی بڑے اور آہستہ آہستہ ہم واپس کسی زیادہ سنسبل موڈ میں جو ہے موڈ میں جائیں یہ ٹھیک بات ہے یہ ضرور کالی بدر صاحب سر بالکل ٹھیک بات ہے میں تو اس چیز کو پہلے بھی کہتا ہوں اور دوبارہ بھی ریپیٹ کروں گا کہ اس ٹائم پہ پارلیمنٹ کا ایک فورم موجود ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز وہاں پہ موجود ہیں جو موجود نہیں ہیں ان کو آن بورڈ کریں ایک باتچیت کریں جس کی جو ریزرویشن ہے ٹیبل کریں اور باتچیت کے ذریعے بنائیں ایک ایجنڈا بنائیں گرینڈ ایجنڈے کی جو ہے وہ بائنڈنگ کریں اس بائنڈنگ کی سٹیٹیجائز کریں اس کی ٹائم لائن بنائیں لانگ ٹام ایجنڈا بنا کے اس کی امپلیمنٹیشن میں آئیں تاکہ آئندہ ہونے والے جو بھی ایونٹس ہیں کوئی الیکشن ہے یا کوئی بھی ٹرانسفر آف پاور ہے کوئی جوڈیچری کی پاورز ہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے کونسیجیوشن کے ساتھ بائنڈنگ کر دینی چاہیے تاکہ جس قسم کی بھی کسی پولیٹیکل پارٹیز کو کوئی ریزرویشن ہے پولیٹیکل فورسز کو پولیٹیکل پارٹیز کو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو اس کی وہ ریزرویشن کو دور کر کے اور اس کے اندر جو مناسب چیزیں ہیں جو کہ ڈوئیبل ہیں باقی چیزوں کو چھوڑ کے اور جو سزائیں ہیں جس نے پاکستان کی جو ہے ٹھیک بات مدر صاحب ٹھیک بات ہے بلکل ٹھیک داروں کے اوپر حملہ کیا اس کو بلکل سزا دینی چاہیے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے شاکت بزر صاحب آپ فرمائیں کیا جاتیل صاحب میں دیکھیں don't take them serious یہ چونکہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں عوام ان کو مصطرد کر دیا ہے یہ تو دیکھنا کوئی بھی ایک مقصود ہے عوام فیصلہ دیتی ہے عوام نے تو فیصلہ سنا دیا کہ بھئی یا تو میں باہر باہر کہہ رہا ہوں عوام سے فیصلہ سنانے کے بعد اگر آپ دن دونس داندری اور بندوق کے ذریعے آپ ریزلٹ چینج کر دیں گے ابھی بدر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں ہمیں تو بتایا گیا تھا پیپلز پارٹی نے پریس کانفرس کی تھی کہ ایمکی ام کا سارا منڈیٹ جا لی ہے اور کہا گیا تھا یہ ایک ایک لاکھ بوٹوں سے آ رہے ہوئے ہیں اور ایمکی ام بھی کیا کہا تھا انہوں نے کہا یہ پیپلز پارٹی آ رہی ہوئی ہے اچھا مولانا فضل الرمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں اربو روپے لگائے گئے ہیں اور اسمبلیاں خریدی گئی ہیں خود جاویے لطیف ان کا پارٹی کا بندہ کہتا ہے کہ نوے کروڑ روپے میں پانچ سیٹیں اسٹیبلشمنٹ نے خریدی ہیں گزارش یہ ہے ایسے نظام نہیں چل سکتا آپ یہاں تو فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ نے ان چلے ہوئے کارکوفوں سے پرسیاسی مصفروں سے ملک کو چلانا ہے جو بار بار ملک کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں بار سارا پیسہ ان کا باہر پڑا ہوئے تو آئیے ایک ملک میں کہتے ہیں ایک اپنیویسمنٹ کریں ایسے ملک نہیں چلے گا ایک روتھینٹ ریکانسلیلیشن کمیشن بنا لیں ہمارا چیلنج ہے آپ نے دوزار چودہ سے بنانے دوزار اٹھارہ سے بنانے وہ بنائیں حقائق قوم کے سامنے لے کر آئیں جو قصور ہوا رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کریں ٹھیک بات ٹھیک بات ہے جی سب اس بات پر تو اتفاق کرتے ہیں کہ کوئی ایسا فورم تیہ کیا جائے جو مسئلے کو حل ڈوننے کے لیے مشترک طور پر کوئی کاروائی کرے ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ کبار آخری سیگمنٹ میں آتے ہیں جو بظاہر بہت مختصر ہوا کرتا ہے باٹم میں لائن ہی پوچھا کرتا ہوں اور یہی پوچھا کرتا ہوں کہ آپ کا کنکلوجن کیا ہے ایک وقفہ وقفہ کبار حاضر ہوتے ہیں جی ناظرین کرام ہم گفتو کر رہے تھے پسے بار علی گور بلوچ صاحب سے بات نہیں ہو سکی تھی وہ اس وقت لائن بے باری موجود ہے اس وقت گڑ پڑ ہوگی جی علی گور بلوچ صاحب آپ لاس ورڈز کیا ہیں آپ کے کیا کہنا چاہیں گے آپ کیسے خلاصہ کریں گے آپ اپنی گفتوگو کا دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک تو یہ پاپو کرنڈا پاپولارٹی کیا جاتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابھی کل ملتان کے الیکشن ہوں اس کا ریلٹ کیا ہے دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کسی ایسی پارٹی کو جو پاکستان میں یا گروہ کو پارٹی کہنا تو زیادتی ہے گروہ اور جتھے کو آپ ان کو فری اینڈ دیں گے اور وہ ملت میں مار دھاڑ کریں گے تو پھر لوگ تو مار دھاڑ کرنے والوں کے ساتھ در سے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی ان کی چلتی ہے ان کی عدالتوں میں بھی چلتی ہے ان کی عدالتوں کے باہر بھی چلتی ہے یہ پاکستان پر حملہ آور ہو جائیں پھر بھی چھوٹ جاتے ہیں تو یہ ایک ٹرینڈ اور پاکستان کی معیشت کو دل کرے تباہ کر دیں پی ایم ایل این میں ہمیشہ پاکستان کی معیشت کو سبھالا ہے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کی ہے آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی اسی عظم کے ساتھ کام ہو رہا ہے لیکن بیرانٹی اس بات کی ہونی چاہیے کہ ان جتھوں سے پاکستان کو محفوظ کس طرح جی شاکت بسرہ صاحب آپ مقصر طور پر اپنی لاسٹ ورڈز بیان کیجئے حقائق چھوٹانے سے اور حقیقت سے آنکھیں بند کرنے سے ملک آگے نہیں بڑھے گا یہ بلیک ان ٹائل ٹائلی ویژن کا زمانہ نہیں ہے یہ کوئی سیونٹی یا ایٹیز کا دور نہیں ہے یہ ٹونٹی ٹوٹی پور ہے نوجوان جو ہے اس ملک کا وہ بڑا باشور ہو چکا ہے لوگوں کو پتہ ہے سچ کے اور جھوٹ کے ہے یہ اس طرح کے فراڈ جال سازی کیا ٹونٹی ٹونٹی پور میں بھی آپ ریزرٹ چینج کر دیں آپ لاک لاک سے جیتے ہوگوں کو عروا دیں دوسروں کو لے آئیں تو اس طرح جب اب ہاں آپ کی رائے یہی ہے کہ آپ کی بارٹی کی بات مانی جائے تو معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے ذلفقار علی بدر صاحب آپ کیا کہیں گے سر میں تو ذاتی طور پہ یہی سمجھتا ہوں اور ہماری پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ ریکنسلیشن ٹیبل پہ بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز پولیٹیکل پارٹیز باتچیت کے ذریعے ایک گرینڈ ایجنڈا بنائیں ڈائلوگ کریں اور باتچیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالیں اس سے ملک بھی بچ جائے گا اور ملک کے عوام کو بھی فائدہ مل جائے گا کیونکہ پولیٹیز کہ ہمیں ملک کے انسیٹیوشن ہیں یا ملک کے عوام ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب میں ہارمنی ہونی چاہیے اور باتچیت کے ذریعے معاملے جی ڈاکر آسم اللہ بک صاحب پہلی بات یہ مان لیں کہ دوزار اٹھارہ بھی وہی تھا جو دوزار اٹھارہ کو کہا جاتا ہے دوزار چوبیس بھی وہی ہے جو دوزار چوبیس کو کہا جا رہا ہے اب یہاں سے بات شروع کریں کہ کوئی ویکٹمز نہیں ہیں اور کوئی اپریسرز نہیں ہیں اب یہاں سے بات شروع کریں کہ ٹھیک ہے دونوں نے اپنی باری جو ہے انجائی بھی کر لی اور اپنا الیکشن بھی کر لیا لیکن اب ایسا نہیں چلے گا اور اس کے لیے کوئی راستہ نکالنے کے لیے دونوں ایک آہ زیادہ بہتر فریم آف مائنڈ میں بیٹھ سکیں گے کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں معاملے کو شاکر بستر صاحب آپ شکر کہنا چاہتے ہیں شاہد رائنڈ رائنپ ہو گئی لیکن میرے خیال میں جب صاحب نے اپنی اپنی بات کر لی آہ وہ کچھ اشارہ کر رہے تھے شاہد چچھ کہنے کے لیے میں نے کہا ان کی بات سننی جائے لائنڈ اپ ڈراب ہو چکی ہے اور بات ہماری مکمل ہو چکی ہے سب کی راج سامنے آ چکی ہے لیکن دیکھئے بات یہی سمجھ آ رہی ہے کہ اس وقت جو فیفت جنریشن وار شروع ہے اور انڈیا نے ہم پر ایک لانچ کر رکھا ایک افنسیو اس کا جواب ہمارے سامنے یہی ہے کہ ہم آپس پر مل جائیں ہم کچھ ایسا رستہ اختیار کریں پارلیمنٹ کے اندر کریں یا کوئی اور طریقہ اگر آپ کے دردر میں ہو تو ایسا رستہ اختیار کریں کہ ساری پارٹیاں سارے ادارے سارے سٹیک آرڈر ملک کی بہتری کے لیے آگے بڑھنے کے لیے کوئی لاحہ عمل اختیار کریں انڈیویسٹمنٹ بھی کھڑی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک ہم سب ایک نہیں ہوتے ایک ہوں گے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ